پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد جشن ازادی مبارک ٹو ایوریون جشن ازادی مبارک ٹو ایوریون پاکستان چودہ اگست سب کو مبارک اسلام علیکم احمد لے پرغاتو ویلکم ٹو مر نیو ولوگ امید آپ سب کھانے سنگے یہاں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جشن ازادی کا دن ہے جشن ازادی کا دن ہے ملک کے چودہ اگست ہے جب انیس سو سنتالیس میں چودہ اگست پاکستان ازاد ہوا تھا چودہ اگست والے دن تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور آج میں نے جانا ہے آؤٹ آف سیٹی آج ابھی جو ٹائم ہے وہ چھے کا ٹائم ہے تو میں نے آج کا ولوگ نہیں بنایا ابھی جو ہے اس ٹائم جو ہے لوگ اکٹھی ہوں گے رش ہوگا جشن منائے گے کیونکہ پاکستان میں آج کل آپ کو بتا ہے کہ ہلاک بہت زیادہ خراب ہیں یہاں بھی اتنی مہنگئی میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے ہر بندے نے اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے کوئی بندہ آج جشن ازادی نہیں منا رہا بس میری جیسے یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں باقی جو کاروباری بندے ہیں جو شادی شدہ ہے جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے وہ بیچارے اپنے گھر کے لیے باہر نکلے ہوئے کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے تو چلے آج کا ولو شکر کرتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے آج جو ہے کیسے پاکستانی اپنی ازادی منا رہے ہیں تو یار میں اور میرا دوست ہم نکل پڑے ازادی منا نے یار چیک کرے ہمارے لوترا سٹی میں ہی اتنا جلوس ہے آپ کو کیا بتاؤ یہ دیکھیں سارے جشنیں ازادی منا رہے ہیں مطلب کہ چودہ اگست منا رہے ہیں اور اتنا رش ہے آپ کو کیا بتاؤ یہ دیکھیں ہمارے لوترا کے مناظر بہت ہی پیار ہیں میں نے کہا دوست کو یا چلتے ہیں بھالپور اس نے کہا چل ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہم نکل پڑے بائک نکال کسی در بھالپور کے لیے تو میں دوست کو شوکھیں ماننے لگے میں نے کہا چیک کر یار میرا آئی فون فیپٹین پلس کا ریزلٹ چیک کر کہتا ہے یار ریزلٹ دیکھو یا بائک چلا میں نے کہا تو ریزلٹ بھی دیکھ بائک بھی چلا تو اس کے بعد یار یہ دیکھو ہمارا ہمارا لوترا میں بہت پیارا موسم ہے اور بہت ہی پیارا جو ہے ہمارا لوترا سیٹی ہے لائٹے کی بھرماڈ ہے یہاں پہ جو ہے بہرات کو جب آزادی کا دن شروع ہوا تو یہاں پہ بہت زیادہ لائٹے لگائی گئی تو یہ چیک کریں تو یہ بھی مول ہے اس کے بعد یہ چیک کریں یار یہ جو ہے نا آٹ مجھے بہت پسند ہے میں نے آپ کو آٹ ویڈیو میں پہلے بھی دکھائی ہے اور اب بھی دکھا رہا ہے یہ چیک کریں یہاں پہ اب ہم اقبال آئے گا قائد اعظم آئے گا کیا ہی بات ہے جی آئی لوگ پاکستان ٹھیک ہے ہم پہنچ گے سیدھا بھاولپور وہاں پہ آہ سطلوز دریا کے پاس یہ ایک جو ہے سٹریٹ فوٹ ہے سٹریٹ فوٹ پہ پہ پہنچے اس کے بعد ہم پہنچے جی سیدھا سیدھا بھاولپور یار یہاں پہترا رش نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے بھاولپور سنسان تھا چپ جو جشن منانے والے تھے وہ تو منا رہے تھے لیکن جنہوں نے نہیں منایا وہ ٹھیک آہ ٹھیک ہے بعد انہوں نے نہیں منایا شاید انہوں نے اس لیے نہیں بند کیا ہوا تھا تاکہ رشنہ پڑی یہ نواب صادق کا جو ہے پرانا آہ ان کے فوٹو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پہنچے سیدھا پائے کھانے تو میں نے دوست کو کہا پائے پائے آدھا لو پورا لو پائے پائے میں نے شور مچایا ہوا تھا اور دوست میرا ہسی جا رہا تھا پھر پائے کھانے کے بعد چل ویڈیو بناتے پھر ہم پہنچے گلزار صادق پارک وہاں پہنچے تو اتنا رش تھا میں آپ کو کیا بتاؤں روڈ اون نے بلوک کیا ہوا تھا میں نے کہا ادھر چلتے ہیں کہتا ہے دوست کہتا نہیں جا سکتے میں نے کہا یا ٹرائ تو کر کہتا بھائی نہیں جا سکتے کیسے جائے میں نے کہا چل ٹھیک ایسی ویڈیو بناتے ہیں تو ہم نے ویڈیو بنانی شروع کر دیا اور اتنا رش ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں دوست کو کہتا ہوں یا چک کر میرا آئی فون کر زل وہ پھر مجھے گالی دینے لگے کہتا ہے یار تو ایسا کر بائیک تو چلا میں ترے زل چیک کر تو میں نے کہا نہیں نہیں تو چلا یہ دیکھیں جی پاکستان زندہ باہد پاکستان زندہ باہد پاکستان زندہ باہد یار یہ تو روڈ بلوک کی ہوئے سارے انہوں نے کیونکہ جو ہے ڈبل ٹرافک بند ہے اس لیے جی انہوں نے آگے ڈالے سالے کرا کے پورے کے پورے روڈ بلوک کی ہوئے ہیں صحیح ہے بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے بعد ہم پہنچ کے سیدھا 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 فرید گیٹ کے اوپر جب فرید گیٹ پہ پہ پہنچے تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش تھا اور ہم پہلے ہی اس کے پیچھے تھے اس کے اب بھی پہنچے نہیں تھے اس سے پہلے والا روڈ ہے یہ دیکھو یہ ساتھ جو ہے آہ پولیس کینٹ ہے پولیس ہے ٹھیک ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ آفیس ہیں آہ ان کے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کچھ لڑکی جو ہے وہ آگے اس روڈ پہ جانے کے لیے جو ہیں کراس کر رہے ہیں تو میں نے دوست کو کہا یار اس روڈ پہ ہم نہیں جا سکتے ہم اسی روڈ پہ ہی جاتے ہوں سے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے آگے آگے جی قائد اعظم آہ کالیج میڈیکل کولیج وہ دیکھا اس کے بعد جی ہم پہنچ گئے سیدھا سیدھا فرید گیٹ پہ یہ جی فرید گیٹ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اپلکہ بھی ہو گیا فرید گیٹ تو یہاں پہ پہنچے تو بہت زیادہ راشتہ ہے یار ٹھیک ہے بہت زیادہ اتنا راشتہ میں آپ کو کیا بتاؤں بس ہماری یہاں پہ ہی بس ہوگی میں نے کہا چل یار شیک واپر چلتے ہیں اس لیے کہ چل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ویڈیو بنانے شروع کر دی یار یہاں پہ میں بہت بڑا یوٹیوبر آہ ابو بکر ملا تھا یہ دیکھئے ابو بکر یوٹیوبر ٹھیک ہے نا تو یہ ملا تھا اور یہ کھڑا ہو گا یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ابو بکر کھڑا ہو گا ٹھیک ہے نا اس کی ہم نے ویڈیو بنائی میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں شیک نے کہا چل چل جا تو ویڈیو بنا لیں لیکن رشتنا تھا ہم نے کہا چل یار نیکس ٹیم بنا لیں گے تو اس کے بعد ہم سیدھا چلے پڑے چل پڑے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے تو یہاں بھی بہت رشت تھا یار خوشی آتی ہے کہ پاکستان ازاد ہوا تھا لیکن یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ نواز شریف مریم نواز ان گنجوں ان چورو لوٹیرو نے ان کھوتی کے بچوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کو برباد کیا ہوا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کیا کر سکتے ہیں یار بس ہم بھی پاکستانی جو ہیں آہ نیو جنریشن ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے جو ہے بزرگ ہمارے لوگ کچھ نہ کرے تو امید ہے آپ کو لوگ پسند آئے ہوگا ملتے ہیں نیو لوگ میں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات